کچھ ایسی آوازیں جن کے ساتھ ہم نے جانے کتنی راتیں گزاری ہیں اور محبت کا اظہار یہ نہیں پوچھوں گی ایک ایسی آواز سے آج روبرو ہیں ہم آتف آسلوں کی آواز ہیں سلام علیکم آتف شروع کروں گی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی جو میں نے اس دن آپ کو نہیں بتائی جب آپ اور میں ایک ائرپورٹ پہ ایک ساتھ تھے دلی ائرپورٹ کی بات ہے یہ اور آپ ممبئی جا رہے تھے میں بھی ممبئی جا رہی تھے اور بالکل اسی طرح سے میں یہاں بیٹھی تھی آپ وہاں بیٹھے تھے میرا بہت دل تھا کہ میں آپ سے جا کے بولوں کہ آتف مجھے آپ کے گانے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا کیونکہ آپ کچھ سن رہے تھے اور آپ صرف سن نہیں رہے تھے آپ اس کے ساتھ گا رہے تھے اور اس دن میں نے صرف آپ کو دور سے بہت دیر تک دیکھا کیونکہ نہ جانے کتنا وقت آپ نے صرف اس شاید ایک چھوٹا سا میوزک پیس تھا جو آپ بار بار گا رہے تھے اور اس دن مجھے لگا کہ انسان جب موساقی میں کھو جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی آس پاس کیا ہوتا ہے خبر نہیں ہوتی اور یہی میں آج آپ سے جاننا چاہوں گے موسقی آپ کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے آپ نے جس طریقے کا تعرف میرا کھرایا اس سے مجھے یہ احساس یہ احساس ہوا کہ انسان تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے وہ وسیلہ بن سکتا ہے اسی تک پہنچنے کا لیکن اس کو جو تھوٹ آتی ہے جو ڈائریکشن آتی ہے وہ اوپر سے ہی آتی ہے میرے نزدیک میری زندگی میرا سانس لینہ ہی موسک ہے اور شاید دھکیاں نوسی سے یہ بات لگے لیکن یہی سچ ہے میں نا سنوں اچھی موسیقی نا سنوں تو میرا دن اچھا نہیں گزرتا میں اگر نا گاؤں تو مجھے دو تین دن بعد سفوکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے مجھے اپنے پیاروں سے رابطہ کرنا ہو تو مجھے کسی نے کسی طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ فون پر گا کے سنانا پڑتا ہے مجھے اگر اللہ سے بات کرنی ہو تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو میں تلاوت کے ذریعے پڑھ لیتا ہوں موسیقی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عطا جسی کو عطا ہوتی اور جہاں پہ آواز ہے یہ سب کچھ عطا ہی ہے اور یہ عطا کرنا ہوتی تو مجھے میوزک کی کچھ جو دھوڑی بہت علف پہ ہے وہ بھی نہ پتا ہوتی اتنے چھوٹے تھے عاطف آپ جب آپ کو یا آپ کے آس پاس جو آپ کے لوگ ہیں ان کو ایسا لگا کہ یہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس میں خاص ہے یا آپ نے محسوس گیا نہ شاک تھا نہ ہی زاک تھا صرف کچھ زندگی کچھ چیزوں کے طرح گزر رہا تھا اور اسی دوران میں نے ایک آلوم جو تھی وہ گاڑی میں سنی بارہ سال کہوں گا یا دیرہ سال کہوں گا اس سے پہلے مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ گائے کی بھی کچھ چیز ہوتی ہے مجھے لگتا تھا یہ جو ٹی وی پہ فلم سٹارز آ رہے ہیں یہی گاہ رہے ہیں دراصل جب وہ سنا تو وہ نصر فتح علی خان صاحب کا آلوم تھا مائیکل بروکس کے ساتھ وہ جب سنا تو اس کو سن کے لگا کہ یہ کیا ہے یہ کیسے ہے اور کیوں ہوا ہے کسی کو نہیں پتا تھا بس ایک سرکل میں لگ گیا ایک ڈائریکشن میں ایسی ڈائریکشن میں چل گیا کہ جہاں مجھے خود سے ملنے کا موقع ملتا تھا اور خاموشی کا موقع ملتا تھا تنہائی کا موقع ملتا تھا اس تنہائی میں صرف میں تھا سکی تھی اور وہاں تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا کچھ سالوں بعد گھر پہ بیٹھے ہیں سب جیسے پروگرامز ہوتے ہیں تو کسی نے گایا میں نے بھی تھوڑا سا کانٹریبوٹ کی وہ ہو گیا پھر ایک خاص جگہ پہ دوستوں کے ساتھ کسی فن فر پہ چلا گیا تو انہوں نے کہا آج جو سٹیج پہ جا کے گائے گا کھانا جوانا ہم سب لوگ اس کو کھانا کھلائیں گے اب کسی میں جانتا تھا کہ کوئی گاتا نہیں تو کسی کے اندر حمد نہیں تھی انہوں نے مزاک مزاک میں گاتا میں چلا گیا سٹیج پہ اور میں نے جا کے اس بینڈ کے ساتھ جوانا کپلکہ سا گا دیا لوگوں نے دیکھا لوگوں نے پسند کیا اور پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں گانا چاہیے تمہیں اس کو پرسو کرنا چاہیے وہاں سے ایک ایسی جرنی سٹارٹ ہوئی کہ الحمدللہ الحمدللہ آج تک چل رہی ہے اس کا کرم چل رہا ہے اور آپ کے والدین میرے والدین بڑے اللہ لوگ قسم کے انسان ہیں تاجد گزار اور ان کی دعاؤں نے ہی مجھے ایسی ایسی مصیبتوں سے نکالا ایسی ایسی جگہ سے نکالا جس کا میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا اور آپ کو ایک حساس ہونا شروع ہو جاتا کہ آپ اگر اس جگہ سے بچ نہیں سکتے تو کوئی طاقت آتی تھی اور وہ والدین کی دعا ہوتی تھی تو وہ پہلے اس چیز کے لیے اتنا سپورٹیو نہیں تھے لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے سونا شروع کیا اور دیکھا کہ اس کا رجحان صرف گائی کی طرف نہیں ہے اس کا رجحان جو ہے نماز کی طرف بھی ہے ہم 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 but انہوں نے کبھی ایسی کو خاص روک ٹوک جو تھی وہ نہیں رکھی ہوئی تھی they liked it ان کو پسند آیا but were you a rebel میں اچھلی ایک ایک پیشن already give up کر چکا ہوا تھا مجھے fast baller بننے کا بہت شوق تھا میں بہت اچھا مطلب بہت اچھی کھیلتا تھا کگٹ تو وہ میں اس پہ give up کر چکا تھا بکر اس پہ میرے والدین نے کہا تھا کہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے اس کا زیادہ scope نہیں ہے اور واقعی وہ ٹھیک کہتا تھا اس کا واقعی کو scope نہیں تھا اس وقت آج پھر بھی ہوگا رہی لیکن اس وقت نہیں تھا جب اس پہ give up کیا تو میں ایک فیز میں چلا گیا تھا جس فیز کا میں نے آپ سے ذکر کیا وہی تنہائی تھی اور وہی ایک رائٹ اور میں نے اسی میں ایک میرے بھائی کے دوست نے بھائی کو گٹار دیا اور اس کی صرف تین سٹرنگز تھی ماشااللہ تو اس صرف تین سٹرنگز تھی تو میں بس اس کو میں اسی کی ساتھ وقت بتاتا تھا تو جب میں اس کی ساتھ کھیلتا تھا یا بجاتا تھا تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی چھے تارے ہوتی ہیں تین نہیں ہوتی ہیں اور وہ میں انہی بے سوری تاروں کے ساتھ جو تھا کچھ میلوڈی بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا انکنونشنل طریقے سے اور پھر ایک سال بعد جا کے مجھے پتا چلا کہ چھے تارے ہوتی ہیں اور ایک سٹینڈڈ ٹیونگ ہوتی جس پہ آپ اس کو ٹیون کرنا ہوتا تو پہلے تو میرا سال جو سفر تھا صرف اس کے ساتھ محبت نہیں تھا تو اس کے بعد جا کے مجھے سمجھایا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہو اس کا ایک اور ہی الگ مزا آیا ایک نئی دنیا کھل گئی وہ گٹار ہے آپ کے پاس وہ تین تاروں آلے ہے واقعی میں ہے تو آپ کا سب سے پرانا دوست تھا بلکل اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہوگی مطلب اس کمرے میں بشک واقعی اتف اتنے سارے گانے مطلب ڈائیں اور اب آپ نے جگایا ہے it's i think you know an all time favorite of generations ایک ایک normal singing کے بیچ میں دعا کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے اندر کیا چلتا ہے آپ خود کو کیا کہتے ہیں اور کیسے آپ ایک ایسی جگہ لے جاتے ہیں کہ ایک ایک قافلہ جو کہ سن رہا ہوتا ہے وہ بھی اس دعا کی طرف چلا جاتا ہے قافلہ تو وہ لے کے جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ذریعہ کوئی اور بنتا ہے وسیلہ کوئی اور بنتا ہے اگر آپ لائف شو کی بات کریں تو اگر دو یا تین گھنٹے کی پرفارمنس ہے تو پہلے دو گھنٹے کچھ منٹ میں لوگوں کے لئے آ رہا ہوتا ہوں تو جب میں تاجدار حرم پڑتا ہوں وہ صرف میرے لئے ہوتی ہے آہ تو اس وقت مجھے اس بات کا اس بات کی پریشانی یا اس بات کی سوچ ہی میرے ذہن میں نہیں آتی کہ کوئی اور بھی ہے کہ کوئی اور بھی ہے کوئی سامنے بیٹھا ہے نہیں بیٹھا کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی پاپ کون لے کے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس وقت بس ایک رابطہ سا لگتا ہے اور فلیش بیک چلتا ہے ایک فلیش بیک چلتا ہے کہ میں اتنا گنے گار آدمی ہوں ان گناہوں کے باوجود مجھے یہ عطا کیا گیا ہے کہ میں یہ پڑ بھی سکوں اس شرمندگی میں بھی ہوتا ہوں عجز میں بھی ہوتا ہوں تکبر سے باہر ہوتا ہوں اس خاص وقت بس لگتا ہے جسے رابطے میں اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہی ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ جو آپ کو سن رہا ہوتا ہے یہ وہ ہے اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو کافلہ بنتا ہے یہ وہ ہے یہ اس کا کرنا ہے اس میں میرا کچھ نہیں نہیں لیکن واقعی مطلب وہ ہوتا تو ہے تو اگر عاطف سے میں یہ سوال پوچھوں اگر میں ایک دوست بن کے آپ کے پاس آؤں اور کہوں کہ عاطف اس وقت زندگی بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے نہیں پتا کہ میں اس پار جا پاؤں گی کہ نہیں بہت مایوس تو آپ ایک دوست کو کیا کہیں گے سب سے بڑا کفری مایوس ہی ہے جو اس سے رابطے میں وہ کبھی مایوس نہیں ہوسکتا مومن کی پہلے ہی نشانی ہی ہے رابطے میں کمی ہو سکتی ہے طریقہ غلط ہو سکتا ہے یا کمی بیش ہی ہو سکتی ہے صحیح جگہ پہنچ نہیں پا رہے ہوں گے شاید پہنچیں گے تو ہاتھ پکڑ لی ایک دفعہ تو پھر اس کے بعد تو اور سب سے بڑی دولت ہی شکر گزاری میں ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے بالکل وہ تو دنیا کے لیے مال بنا لیا ہے بچوں کے لیے بنا لیا ہے صحیح بات ہے یہ کر لی ہوگا ہے سب سے بڑی پراپٹی جو آپ کیا ہے وہ شکر گزاری ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اس کو پسند بہت ہے اس کا واحد ہونا اس کی وعدانیت جو ہے اس کو پسند بہت ہے جب آپ اس بارے میں بات کریں جب آپ اس کے محبوب کی بات کریں اس کے ساتھ نام جڑا ہے نا واقعی خود اس نے جب درود بھیجا ہے صحیح اپنے محبوب پہ تو اس کا ردبہ کیا ہوگا واقعی اس کے نام سے شروع کریں پھر اللہ کا نام لیں پھر دعا مانگیں lovely beautiful عطف آپ کے سفر میں you are you are so grounded yet your profession is all about fame popularity کیا آپ نے اپنی میوزک میوزکل جانی میں اور خاص کر یہ وقت جب وائرل ہو جانا آٹو ٹیونرز کی دنیا سے سکسیسفل ہو جانا یہ بہت بڑا چام ہے آپ نے خود کو ایک تو کیسے بچا کے رکھا ہے پہلی بات یہ اور کیا اپنے سفر میں آپ نے کچھ بہت lucrative offers یا opportunities کو چھوڑا صرف اس لیے کیونکہ آپ آپ کے جو principles ہیں اپنے profession کو لے کر اپنے اعتراض تھا میں نے کبھی ان پر compromise نہیں کیا اگر کوئی لفظ غلط ہے کسی کی شاعری میں اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اس کی شان میں گستاخی ہے تو وہ غلط ہے اور اگر میں نے غلطی سے اس کو گاہ دیا ہے اور مجھے بعد میں پتا چلا ہے اس بات کا احساس بعد میں ہو گیا ہے میں نے اس کی معافی مانگیا اللہ سے آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہے کہ آٹو ٹیونر جو ہے وہ ہمارے دور میں نہیں تھا ہمارے دور میں بھی تھا آٹو ٹیونر اب سہارا ہے وہ بلکل overnight success کے لیے سہارا ہے وہ تو اب لوگوں کو مشہور ہونا ہے اب لوگوں کو محنت نہیں کرنی ہے لوگوں کو زیادہ دیر کے لیے اس پیڈسٹل پر رہنا نہیں ہے ان کی خواہش ہے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر محنت نہیں ہے یہ بڑا شارٹ لیفڈ ہے تھوڑی دیر کی جو شہرت ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتی ہے باقی یہ بھی کوئی فارمولا نہیں ہے یہ بلکل کیونکہ اگر فارمولا ہوتا تو آج ہر انسان کے پاس شہرت ہوتی ہے اور یہ بھی کوئی اس بات کی حقیقت یا اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ ہی فیمس ہو سکتا ہے نہیں تو کوئی اور فیمس نہیں ہو سکتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے صحیح بلکل بلکل کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس انسان کے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ ایک اچھا انسان ہے اور ضروری نہیں ہے جس کے پاس مال کام ہے وہ ایک برا انسان ہے صحیح اور اس نے اللہ کو اللہ نے اس کو جو ہے وہ اس جگہ پہ صرف اس لیے غریب رکھا ہے کہ وہ ایک برا انسان تھا یا اس امیر آدمی کو اس لیے سکسیسفل کر دیا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان تھا یہ کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے اپسلیوٹلی ہے اس انسان کے ہزاروں گناہ ہو سکتے ہیں اور جو غریب آدمی ہے اس کی ہزاروں نیکیاں ہو جاتی ہیں اپسلیوٹلی ہے واقعی جب آپ نے زندگی پر فارم کیا آپ کوئی اس بات کا احساس تھا کہ مہدی اسن صاحب نے گایا ہے اس میں آپ نے اپنا touch دیا ہے جو بہت خوبصورت سا touch ہے اور میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جو مہدی اسن کے فانس ہیں وہ کیسے ریعت کریں گے اس پہ بہت 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 اور وہ ہم آپ سے ضرور سنیں گے بہت اگر میں آپ سے پوچھوں آپ آج بھی ریاست کرتے ہیں آتف لیکک روز سب سے پہلے میں کمپوزیشن کے بارے میں بات کرتا ہوں مہدی حسن خان صاحب کی کمپوزیشن نے قتیل شفائی صاحب میں لکھا ہے اور جو میوزک رینج کیا ہے وہ لیو ٹوینز نے رینج کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت رینج کیا ہے اس میں جو میوزک پیسز ہیں جو سرنک سیکشن یوز ہوا ہے اور جس طریقے سے ایک غزل گانا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے مہدی صاحب کی غزل گانا آسان کام ہے نہیں وہ بڑے لوگ ہیں اور ان کی ریاضت اور ہم جیسوں کی ریاضت میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے آپ صرف ایک عقیدت اس کا نظرانہ آپ پیش کر سکتے ہیں تو وہ کوشش کی ہے اور یہ چیلنجنگ بھی تھا بہت زیادہ اپنی آواز کو جو ہے اس غزل پہ لے کے آنا آسان کام نہیں تھا میرا کوئی بھی پروجیکٹ اگر میں جب کرتا ہوں تو میرا یہ میری سوچ نہیں ہوتی کہ لوگ اس بارے میں کیا سوچیں گے اگر میں کسی کا کور کر رہا ہوں وہ سنٹیمنٹ جو ہے وہ میرے اندر صرف یہ ہوتا کہ پیار سے ایک نظرانہ جو ہے آپ پیش کر رہے ہوتا ہے وہ میرے دل میں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کیونکہ ہر کسی کو ہر چیز پسند نہیں آسکتا اگر آپ اس چیز میں گھوچ جائیں گے کہ ان کو پسند آیا نہیں آیا ہوتا ہے ہوتا ہے پہلے میں اس بارے میں بات کانچس ہوا کرتا تھا لیکن اب میں اس بات کو سوچنا ہی چھوڑ دیا سوچنا ہوتا ہے نیونی ہوتا ہے ہوتا ہے کنی اور ہوتا ہے آپ کرتا ہے یہ کچھ اسی طرح سلسل ہے مجھے بہت مزا دیا گاتے میں چیلجنگ تھا وہ جانتے اور دیا ریاز دی آچھا ریازت کے بارے میں ریازت نہیں میری ریازت نہیں اور اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ موسک کو اتنا وقت نہیں دیا اور شاید یہ بائی چوئس بھی ہے ایسا کیوں؟ میرا کمپوز کرنے کا اور گانے کو سوچنے کا کریٹیوٹی کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے شور میں جانے کا شور سے کچھ واپس لے کے آنے کا اب پھر خاموشی میں بیٹھنے کا اس خاموشی میں پھر وہ شور کو نکالنے کا وہ پروسس تو آج ہم کو پتا چلا کہ وہ جو گانے میں وہ ایک روحانی چیز ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ یہاں سے آتی ہے اور واقعی آپ جب بول رہے تھے تو مجھے کشور کمار کی یاد آ رہی تھی کیونکہ انہوں نے بھی کبھی میوزک سیکھا نہیں اور ان فیکٹ ان کا ایک گانہ ہے میرے نینہ سابن بھادو اتنا پاپلر ہوا اور آتیف میرے نینہ سابن بھادو راغ بیزڈ سانگ ہے تو جب ان کو آر ڈی برمن نے کہا گانے کے لیے تو انہوں نے بولا یہ راغ واگ مجھے نہیں پتا ہے آپ ایسا کیجے لاتا جی سے گوا دیجے وہ جیسا گا دیں گی میں سن لوں گا اور ویسا ہی گا دوں گا تو انہوں نے بھی کبھی بہت سارے لوگوں نے ان سے کہا وہ میوزک سیکھیں مگر وہ بھی یہ کہتے تھے کہ وہ میں جو میں محسوس کر کے گاتا ہوں پھر اس سے کامپرمائز کر لوں گا میں میں خود کو باندھ دوں گا کچھ چیزوں میں اور ایکزیکٹلی وہ چیز مجھے بھی یہی فیلن آتی کہ جب مجھے کوئی اس طریقے سے کہتا ہے اکثر لوگوں نے ابھی کبھار کہا کہ آپ نے سیکھنے کا کبھی نہیں سوچا تو میں نے سوچا اس بار میں پھر مجھے لگا کہ میں ایک قید میں نہیں آسکتا میں ایک قیدی سا محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہوں لیکن یہ ایک خوبصورت سی بات ہے کہ آپ فیل کر کے اگر کچھ گاہیں محسوس کر کے اور جو لرکس آپ آ رہے ہیں اگر ان کو آپ محسوس کر کے گائیں تو اس کی اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کا ایولیوشن دیکھا ہے آتیف مطلب عادت سے ہم تاجدار حرم کے پاس جائیں آپ زندگی سنیں تو واقعی وہ ساری چیزیں دکھتی ہیں مطلب almost like stages of life ان کو اس کینویس میں ڈالا جا سکتا ہے اور میرے خیال سے یہی خوبصورتی ہے اس کی آتیف جب آپ کانسٹ کرتے ہیں اور آپ کا نام ہی آتا ہے اور آپ کا نام ہی آتا ہے اور پاس آپ کا people just go crazy because I think every heart relates to your voice to what you give me my feelings and emotions they get expression in your voice what is that one song جو کی وہ بنا آپ سے سنیں آپ کوdag ازدار سے نہیں اترنے دیتے تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم everywhere تاجدارِ حرم عادت کچھ اس طرح تاجدارِ حرم کچھ اس طرح مجھے یہ بات کہنی پڑے گیا جن لوگوں کو واقعی محبت نہیں بھی ہو رہی تھی وہ بھی کچھ اس طرح سن کر ان کو لگا کہیں سے ہونا چاہیے کس کو بولے یہ بات but beautiful it's beautiful تو ہم وہ دو چیزیں ضرور سنیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کا کا association Sufi score کے ساتھ ہوا ہے اور میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ Sufi score میں جب میں albums اور tracks اور songs اور آرٹسٹ کو دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی اس بات کیا خوشی ہوتی کہ ہم کہیں کامپرمائزز نہیں کر رہے ہیں right music in its originality بالکل let's say without that pressure of you know we have to just because there are some things which are timeless right and they stand the test of the time i think that is what Sufi score is presenting how is your association with Sufi score میں نے پہلے بھی بہت سارے گانے جویں ہو کی ہیں Sufi score کے ساتھ نور جہاں صاحبہ کا آشی آنے کی بات کرتے ہیں right مسرد نظیر صاحبہ کا چلے تو کٹھی جائے گا سو right مجھے لگتا ہے کہ ایسے initiatives کو بہت زیادہ appreciate کرنا چاہیے because وہ والا music جو ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں اور رہے گا تو ہمیشہ بلکل لیکن اس کو push کرنے والے جو لوگ ہیں نا واقعی وہ بھی بہت credit کے حامل اور ان کا ایک خاص قلیدی کردار ہے اس چیز میں جس کی بنا پہ ہم اس music کو تھوڑا سا اس music کو الگ بھی کر پاتے ہیں اور اس کی originality بھی برقرار رکھتے ہیں right اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو الفاظ تھے وہ جو شاعری تھی وہ لوگوں تک پہنچا سکتے absolutely جو کہ بھول گئے تھے لوگ right right کتابیں دیو ختم ہو رہی نا کتابیں پیپر دیو ختم ہو رہا ہے exactly تو اب اسی طرح سے لوگوں تک شاعری پہنچ سکے گی کہ انہوں نے وہ کیا سوچتے ہیں شاعر نے کیا سوچا تھا اور کتی خوبصورت بات کی تھی چاہے وہ حمد تھی چاہے وہ نات تھی چاہے وہ محبوب کے بارے بات کی تو اب ہم گزارش کریں گے آپ سے تو اب زندگی کی دو لائنز ہمیں سنا دیں اور کیا ہوا تیرا وعدہ کی دو لائنز تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو یہ میری عمر محبت محبت کے لیے توڑی ہے ایک جرا سا آگا میں داراں کبھی حق ہے جس پہ محبت کے لیے لیے رکھ چھوڑی ہے تجھ پہ ہو جانگا قربان جانہ تجھے چاہوں گا میں تو مر کر بھی میری جانہ تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبی پیار کیا کرتے ہیں بہت شکریہ اور اب آپ کو کیا ہوا تیرا وعدہ کی دو لائنز کانی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ